السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلى رسول اللہ وعلى آله و máshahabe عجمعین عم بات اعوذ باللہ الس Neighل بن الشايطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمدی وحد و fasc isolی رب عصد نیلمن رب عصد نیلمن رب عصد نیلما آمین يا رب العالمین کیا آل چال جئے آپ سب کیوں thy ٹھیک تھاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے دنیا اور آخرت میں بیشمار کامیابیوں سے نبازیں آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہے ہیں کس سیشن کی بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری جنریشنز کے لیے ہماری زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اور میں تو اسے کہا کرتا ہوں ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کئی کئی راستے کھولنے کے لیے اور سیشن کا نام ہے جی انسپائر سکسس حیبٹس یعنی کہ ایک پوری کی پوری سیریز ہے جو ہم انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے گائیڈ کریں گے اس حوالے سے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں ان میں ہم کس طرح سے کامیابی والی آدات ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح سے کوشش کریں گے اسیسٹ کرنے کی تو چلی آگے چلتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں دیکھیں امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ میں اگر اسے کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بچوں کی تربیت جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے جتنی اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اسے اچھے طریقے سے لے کر چل سکیں گے پر اگر خدا نافذ اس کی اہمیت ہماری نظروں سے اوجل رہی تو اٹمینز کہ ہم اسے اگنور کر سکتے ہیں یقی انتہائی قینتی چیز کو ہم ہو سکتا ہے اسے اسے اصل جو اس کا پروٹنچل ہے وہاں پر میں بھی ہم اسے نہ پہنچا سکیں تو اس پر ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یہ آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اٹمینز ہم نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کو بھی اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان سے کسی ایک جگہ پہ بھی لیک کیا اٹمینز کہ پھر اصل کامیابی تک ہم نہیں پہنچ سکیں بلکہ ہم تو ناکامی سے بھی نہیں بچ سکتے کامیابی تو اگلی بات ہے بلکہ اس کے حوالے سے ایک اور آپ کو چھوٹا سا حوالہ دیتا ہے کہ جب ہم جہاز میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بائے رکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جناب وہ آ کے جب اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے آکسیجن جو ہے وہ اس کا لیول لو ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے آکسیجن کے ماسک ساتے ہیں تو آج کے دور میں بھی وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ نے سب سے پہلے دوسروں کا خیال کرنا ہے دوسروں کو لگانے ہیں ماسک اس کے بعد خود کو لگانے ہیں بلکل ایسا نہیں کہتے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ماسک جو ہیں آکسیجن ماسک سب سے پہلے خود کو لگانا ہے کیا مطلب بھئی آپ خود کو بچائیں گے تو دوسروں کی بھی مدد کر سکے گے اس لیے وہ آج کے جو فطرت ہے نا ہماری یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو گائیڈ لائنز دی ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری طبیعت ہے ہماری جو زندگی ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے چونکہ بنانے والی وہ ذات ہے تو اسی نے ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ساتھ ہی پھر آپ کا نیکس کام کیا ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے کسی ایک جگہ پر بھی لیک نہیں کرنا لہٰذا جیسے آج کے دور لوگ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ بالکل جی اگر آکسیجن کا لیول کم ہوتا تھا سب سے پہلے خود کو بچانا ہے پھر آپ نے دوسروں کی بھی کیر کرنی ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے تو اس بات کو ہم سمجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آرڈر ہے یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ اگر ہم خود کو ہی نہ بچا سکے آگ سے تو ہم کسی کا کیا بھلا کر سکیں گے ہم نے اگر اپنے آپ کو ہی نہ بچایا تو کسی کا بہتری کیا لے آئیں گے کسی کو کیا خیر بانٹ دیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ دوسروں کو وہ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے بندہ دوسرے کو وہ چیز دے ہی نہیں سکتا جو اس کے خود کے پاس نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے ٹاپ پرائیورٹی میں کیا ہے اپنے جو گھر والے ہیں انہیں بچانا ہے اور گھر والوں میں بیوی اور بچے بالخصوص یہ فیملی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لہذا ہم اس پر ہائی لائٹ کریں گے بچوں کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گفٹ کون سا ہے جو ایک والد دے سکتا ہے اپنی اداعات کو لیٹس سی فرمایا بہترین جو گفٹ دیا جا سکتا ہے وہ کون سا جی وہ بہترین مینرز ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو بہترین گفٹ جو دے سکتا ہے ایک والد دیتا ہے اپنے اولاد کو وہ کون سا ہے وہ فرمایا اچھی تعلیم و تربیت ہے بہترین تربیت دیکھیں ہم بچوں کے کھانے کا خیال کرتے ہیں ہم بچوں کو اچھا پہنانے کا خیال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی صحت اچھی ہو ہمارا بچہ جو ہے ہر لحاظ سے بہترین پرفارم کرے ہم ہر فیلڈ میں بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہوتا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دیل میں محبت ڈالی ہے بچوں کے اولاد کی محبت ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو بیسٹ گفٹ دے سکتے ہیں وہ بیسٹ پرسن کی طرف سے آ رہا ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہمیں کیا ہے سب سے ٹاپ کے اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں سب سے کامیاب پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں بہترک ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کیا کہ بچوں کو سکھانا ہے جو بہترین گفٹ ہے والد کی طرف سے وہ اچھے آداب ہیں اچھی تعلیم و تربیت ہے ہم اور سب کچھ گفٹ دیتے ہیں بچوں کو لیکن ہم بیسٹ گفٹ دیں گے انشاءاللہ اس سیریز کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم بچوں کو بہترین گفٹ دے سکیں اور ہم نے پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ یہ والا کام کرنا ہے کیونکہ جب ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے بہترین گفٹ بھی انہیں دینا چاہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حق بھی ادا کریں گے جیسے کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی سلائیڈ میں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے کہ خود کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو اس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرز کے مطابق بھی سرخ روح ہو سکیں گے آگے چلتے ہیں جی فرمایا کہ یہ کیا مطلب اس بات کا کہ ہم جو ہیں یہی آگے آ رہی ہے حدیث میں میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ جب میں آپ کو اس کا مطلب دکھاتا ہوں فرمایا کہ تم ہر بندن نگران ہے یہ ذرا پورا اس کا مطلب دیکھ سکتے ہیں ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کس کے لیے یہ سارے بتایا ہوئے کس کس کے لیے وہ رسپانسبل ہے کس کس کے لیے وہ نگران ہے اور اس میں بھی بچوں کے بارے میں بالخصوص ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی نگران ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یعنی کہ ہم سے اس کا سوال ہوگا اور ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جو اگر کسی نے جتنا بڑا احسان کیا ہوتا ہے اس کا سوال کی بندہ اتنا ہی سیریس ہو کے پوچھتا ہے اس کا حساب کتابی بندہ اتنا ہی سیریس ہو کے رکھتا ہے اب اپنے آپ کو دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو چیز سب سے قیمتی ہوگی اگر ہم وہ چیز کسی کو ہینڈ اوپر کرتے ہیں تو ہم اس کا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ یہ اب اس کے ساتھ گھر کیا رہا ہے اگر ہم میں چھوٹی سی دنیاوی مثال دیتا ہوں ہمارے پاس بہترین جناب مہنکی ترین گاڑی ہے مارا بیٹا کہتا ہے کہ میں ذرا لے کر جا رہا ہوں لے جانا بیٹا ذرا دھیان سے تو ہم ذرا خیال بھی رکھتے ہیں کیوں اس کی ویلیو ہے ہمارے نسلی تو اسی طرح سے اصل جو ویلیو ہونی چاہیے وہ تو انشاءالا ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کو جو بہترین گفٹ دیا جا رہا ہے وہ تو ہمیں ایک طرف سے پتا چل گیا کہ وہ ہے بہترین تربیہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ اس حوالے سے ہم نے اگنورنس کا یا اسے ہم نے نظر انداز کرنے کا معاملہ کیا تو پھر ہم وہاں پہ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارکہ میں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم جتنا سیریس دیں گے اس معاملے کو اتنے ہی کامیاب ہو سکیں گے آگے چلتے ہیں مزید ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری آنکھوں کی تھندک بنیں وہ کیسے بنیں گے یہ ہمیں مطلب اس کے لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے برخصوص سورہ فرقان کی آیت نمبر سیمٹی فور ہے چوہتر ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہم دعا مانگ دیا ہے ہمارے رب ہمیں ہماری ہمارے ازواج کی طرف سے جوج کی طرف سے ہمارے بیویوں کی طرف سے اور اگر بیوی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کی طرف سے مانگ دی ہیں یا اللہ ان کی طرف سے بھی آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی وَذُرِّيَّاتِنَا اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور اولاد کے بارے میں اسے ریپیٹ وزید ایمفاسز کیا گیا کیا وَجِعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا متقیوں کا امام سے کیا مراد ہے کہ پہلے تو ہم نے آپ کو کئی ٹھنڈک مانگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کی طرف سے بھی اور اولاد کے بارے میں ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا یعنی ہماری جو جنریشنز آ رہی ہیں جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں یا اللہ ہمیں بھی متقی کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصول ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے بڑا دکھر کے آتا ہے کہ دعا ہے دیکھیں دعا سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں اور پھر دعا بھی ہے ہم دعا بھی مانگیں لیکن جو پریکٹیکلی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہم جہاں جہاں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعاوں کا بھی سہارا دیں تو اس لئے ہم نے جب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے ازواج کی طرف سے وہ ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ اولاد کی طرف سے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اولاد کی طرف سے بھی یہ اللہ ہمار یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اور یہاں پر میرا ایک پیسٹن ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سارے اس پر ذرا نہ غور کیجئے اور فیل کیجئے اس پیسٹن کو تھوڑا سا کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے لئے کیا ہم کچھ کرنے کو بھی تیار ہیں یا ہم سمپلی دعا مانگے معاملہ ختم کر دینے والے ہیں اگر ہم اس کے لئے ہم اس نعمت کو عظیم سمجھتے ہیں تو ہم پھر یہاں پہ یہ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اسے لرن کریں گے ہم اسے سیکھیں گے دیکھیں قرآن پاک جو جو پہلی وحی آتی ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے اطرع پڑھئے یعنی کہ آپ تصور فرمائیے کہ اسلام جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نالج ہے وزڈم ہے حکمت ہے کیونکہ یہ ہوگی تو بندہ آگے امپروو کر پائے گا دنیا اور آخرت میں سرخ رو سکے گا جو بندہ بالکل اگنورینٹ ہے جو بندہ جسے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے وہ جہالت میں گم ہوا پڑا ہے پتہ کیا کامیاب ہوگا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ میں فائنسٹ سب سے پہلا جو ورڈ ہمیں اطاف کرنا ہے that is اقراب پڑھئے کیونکہ اسی جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے جب آپ نے نالج ہا حاصل کرنا شروع کرنا ہے تب آپ کو حقیقت میں بتا جائے گا کہ کامیابی کیسے ہوتی ہے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے دنیا بھی اور آخر بھی اس پر چلے مزید ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم یہ سنجھیں کہ ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے یہ ہمارے بنانے والے کا ہمارے لئے آرڈر ہے اور ہمارے لئے ہدایت ہے بہترین ڈائریکشن ہے نیکس دیکھتے ہیں جی فرمایے یعنی اس کے بارے میں ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں ہم ہر معاملے بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم جو وقت کہیں پر لگاتے ہیں اگر میں جاپ کرتا ہوں وہ میری انویسٹمنٹ ہے اس پہ مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملتا ہے کچھ نہ کچھ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں ہم اس پہ پیسہ لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں انرڈیز لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس سے کچھ نہ کچھ لینا بھی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کچھ پی بیک بھی ہونا چاہیے یہ بلکل نیچرل ہے لیکن یہاں پر میں ڈسکس کرتے ہیں دی بیسٹ انویسٹمنٹ وہ کونسی ہے حدیث میں آتا ہے دیکھیں بڑی زبردست چیز ہے دیکھیں میں حرام ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو اتنی زبردست چیزیں ہمارے لیے پہنچا دی آج تک ہمیں پہنچ رہی ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچنے والی جو حدایات ہیں جو سنت مبارکہ ہے احادیث ہیں یہ ہماری زندگیوں کو کامیابی کے راستے پر انشاءاللہ ڈالتی رہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا کہ کیا وزڈم ہمیں عطا فرمایا دیکھیں فرمایا ہے کہ تین طرح کے عامات کے دعوی یعنی جیسے ہی بندہ خود ہوتا ہے مفہوم کے حدیث کا جیسے ہی کوئی بندہ خود ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کے سارے عامال کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اب جو کرنا تھا کر لیا جو کمانا تھا کمال لیا اب کہاں نہیں ختم اب بھوگتنے کا ٹائم ہے آگے لیکن فرمایا سوائے تین ایسے عامال کے تین عامال ایسے جن کا عجر ملتا رہتا ہے بندے کو خود ہونے کے بعد بھی اور ان میں سے جو ایک عمل جو بتایا گیا وہ کونسا ہے تیسرا جو عامال خصوص that is کہ جو اولاد جو نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے اس کی وجہ سے اولاد کو اس کا عجر پہنچتا ہے ان کے لئے آسانیوں والا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک عورت جو تھی وہ ہنس رہی تھی اپنی صحیحیتیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو قبر میں سزا دی جا رہی ہے عذاب ہو رہا ہے بڑی پریشان ہوئی بھاگی گھر گئی جا کے جناب دعا مانگنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو روکے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کر دی اپنے والد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب اسی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر خاموشی پائی کیا مطلب اب وہ جو عذاب والا معاملہ تھا وہ روک گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سے واپس ہو رہے اور جا کے اس عورت کو بتایا کہ تمہاری دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے باپ کا عذاب روک دیا اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ اگر اولاد کی نیک اولاد کی دعائیں ہمیں عذاب سے بچا سکتی کتنی بڑی انویسٹومنٹ ہے اگر ہم نے بچوں کو وہ تربیت دے دی کہ وہ ہمارے لئے دعائیں بھی کریں اگر بچے ہماری تربیت کی وجہ سے نیکیاں کرنا شروع ہو گئے ہماری تربیت کی وجہ سے گرائیوں سے بچ گئے ہماری تربیت کی وجہ سے کامیابی کے راستے پر چل پڑے تو یقین کیجئے انشاءاللہ جو ایک ایک نیک عمل وہ کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہوگا کیوں ہماری تربیت کی وجہ سے وہ اس راستے پر چلے جیسے کہ سورہ نیسا کی آیت نمبر پچاسی ہے ایٹی پائیو ہے جس میں جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی اچھے کام کی ابتداء کرتا ہے یا سفارش کرتا ہے اس کی اچھے کام کے لیے اسے اس میں سے عجر ملتا ہے اور جو بندہ کسی بورے کام کی سفارش کرتا ہے اسے اس میں سے عجر ملتا ہے عجر سے مراد ہے اس کا وبال اس پہ آتا ہے یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو بھی جس کام کو بھی اسسٹ کر رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں اس کا اگر وہ اچھا ہے ہمیں فائدہ ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ برا ہے تو اس کا نقصان بھی ہمیں پہنچے گا تو یہ جو تیسرا عمل جو بتایا یہ ہے نا کہ جو مردنے کے بعد بھی جس کا معاملہ جاری رہتا ہے وہ اتنے ایک ولاد جو دعا کرتی ہے لہذا اگر ہماری دربیت اچھی ہوگی بچوں کو صحیح راستے پر صحیح ٹریک پر ہم لے آئے تو انشاءاللہ بچوں کا عمل ہوگا بچوں کی دعائیں ہوں گی ہمیں سکون مرنے کے بعد بھی ملے گا اور بچوں کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ کیونکہ بچوں کو دیکھیں ان کے بچے بھی کامیابی والی آدھات اپنائے گی انشاءاللہ نیکس سلتے جی ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری جنت ہیں اس کا حوالہ پیچھے بھی آگیا ہے اور مزید یہ ہے کہ جتنی اچھی تربیت ہے جتنے اچھے عامال ہیں جتنے زیادہ خیر بانٹی جا رہی ہے ہمارے بچوں کی طرف سے اور ہماری تربیت اس کے بچے شامل تھی ہم نے اچھی تربیت کی ہوئی تھی تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا حصہ پہنچے گا لہذا رائق تربیہ اچھی تربیت انشاءاللہ بچوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گی ہمیں بھی لے کر جائے گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو ہی اچھی تربیت کرنے والا بنا دیں اور آگے بھی دیکھیں ایک دوسرا پہنچ بھی ہے تصویر کا وہ کیا ہے اگنورڈ تربیہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے آئے زمان میں رکھے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے تربیہ میں اگنورنس کا مظاہرہ کیا ہم نے تربیہ کو صحیح نہ کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے میں یہاں پہ ورڈ میں بھی میں نے منشن نہیں کیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جگہ سے بچائے رکھیں اللہ تعالی ہمیں جنت میں ہی کٹھا فرمائیں تو جی تربیہ جو ہے ہم بچوں کے اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سسٹیمیٹک ورک ہے سسٹیمیٹک ڈیویلپمنٹ ہے تدریجن ایمپروومنٹ آنی ہے اور وہ کیسے ہوگی جب ہم پرپس فول ٹریننگ کر رہے ہوں گے با مقصد جب ہم اس پہ بچوں پہ کام کر رہے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا انشاءاللہ بچوں کی تربیت بہترین لائنز پہ ہوگی اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے بچے بھی جائیں گے تربیہ جو ہے اور آگے چلتے ہیں ایک مثال سے انشاءاللہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بہترین سیڈ ہو اور ہم نے اس کی پروپر کیئر بھی کی ہے ہم نے اس کے سارے لوازمات پورے کی ہے ماشاءاللہ بہترین زمین میں اس کے بعد پانی دیا اس کے بعد وہ پوری یعنی کہ اصل پوٹینشل پر پہنچ کر وہ فروٹ فل ہوتا ہے وہی بیج جو ہے لاکھوں کروڑوں بیجیوں کا جتنے غور زیادہ بیج ہوتے ہیں ان کا باعث بنتا ہے فروٹ لوگوں تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے لوگوں میں خیر بانٹنے کا باعث بنتا ہے دوسروں کے لئے پائدہ مند ہوتا ہے اگر بیج اصل بیج کے اچھے بیج کی تربیت یعنی کہ اس کی سارے کیر ٹیکنگ پروپر کی گئی ہے لیکن اگر خدا نہ خواست ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بہترین بیج کو اگنور کر دیا ہم نے کہا دیکھی جائے گی وہ جو بہترین پوٹینشل والا بیج تھا چونکہ آگے پتہ کتنے بیج اور لے کر آ سکتا تھا کتنی خیر لے کر آ سکتا تھا کتنے فروٹ لے کر آ سکتا تھا کتنے جانوروں پرندوں انسانوں کے لئے کتنے کتنے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو سکتا تھا لیکن سارے کا سارا لوس ہو جائے گا کچھ بھی نہیں آئے گا گل سڑ کے ختم ہو جائے گا لہذا بلکل یہی مثال ہے ہمارے بچوں کی بھی بیج ہمیں بہترین پوٹینشل یعنی کہ وہ لیول کا پوٹینشل ہے کہ پتہ نہیں ایک بچے سے کس لیول کی خیر آ جانی ہے ہمیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرسن تھے لیکن وہاں سے آپ تصور فرمائے کس لیول کی خیر آئی اللہ سبحانہ وتعالی نے کس لیول کی خیر بانتی کیسے ہوا ایک پرسن سے معاملہ چلتا چلتا قیامت تک کہ نہیں لوگ خیر حاصل کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انشاءاللہ تو یہ میں بتا رہا ہوں ایک بیج صحیح تربیہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بہترین پوٹینشل پہنچتا ہے اور خیر ہی خیر دے کر آتا ہے اس حوالے سے ہم نے اس بات کو بھی انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ بینگ پیرنٹس بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ کیسے سیکھتے ہیں اس پروسس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اچھے بچے جو ہیں وہ بس ایسے ہی نہیں ہو جاتا سارا معاملہ جو آج اگر ہم دیکھتے ہیں بڑا جناب پوٹینشل رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ بڑا خیر بانٹنے والا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بھئی اس کے پیچھے اچھی تربیت موجود ہے اور وہ اچھی تربیت میں سب سے زیادہ رول کیسے جاتا سکسیس ہوں پیرنٹس جتنے والدین میں جتنی کامیابی والی آدات ہوں گی کامیابی والی ٹریٹس ہوں زیادہ چانسز ہیں بچوں کے بھی کامیاب ہونے کے کیوں بچے سیکھتے کیسے ہیں بچے دیکھ کر سنتے ہیں کیا مطلب کہ وہ جو سب سے زیادہ سیکھتے ہیں دیکھ کر چیزوں کو کیا اور ابا جی کیا کریں بات کیسے کریں کس کو اٹھنے کی روٹین کیا ہے نماز کو امپورٹنس دے رہے ہیں ان کی آپس میں تعلقات کیسے ہیں اگر خدا نہ خواستہ والدین کے آپس میں معاملات خراب ہیں اور آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں بچوں میں عزت کرنا کہاں سے آئے گا اگر والدین کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نباہ کرنا نہیں انہیں آتا خدا نہ خواستہ وہ صحیح طرح سے نباہ نہیں کر رہے ہر ہر جگہ پہ لڑائی جگڑیں چل رہے ہیں تو بچے صلح کروانے والے کیسے ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے بچے سب سے زیادہ مشاہدہ کر کے دیکھ دیکھ کے نوٹ اسم اللہ اللہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں لہذا ہم اس چیز کو سمجھ جائیں اور اس کے حوالے سے باٹم لائن کیا ہے آپ کی عادات بچوں کے لیے کامیابی یا ناکامی کی ریزن بنتی ہے کیوں کامیابی جو ہوتی ہے وہ ریزلٹ ہے آدات کا اچھی آدات کا اچھی آدات اگر کنسسٹنٹ بیسز پر اپنائی ہوئی ہیں تو ایک وقت آئے گا بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی پر اگر خدا نہ خواستہ آدات اپنانے میں غلطی کی ہوئی ہے بری آدات چل رہی ہے اور اسی طرح چلتا جا رہا ہے معاملہ نتیجہ کیا نکلے گا ایک دن ایک بہت بڑا ریزلٹ نکلے گا اللہ نہ کرے ہمارے بچوں میں سے کسی کے بھی بچے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ فیلیر والی سائل پر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسے لیول پر تربیت کر سکیں تو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی سمیٹ سکیں بہترین کامیابی سے صرف راز ہو سکیں اور مزید آگے دیکھیں کامیابی ایکچلی ہے دیکھیں ہم اس لائف کو بھی دیکھیں اور دنیا میں یہ ٹوٹل ہماری لائف کیا ہے سب سے پیدا پارٹ ہے دنیا کا فیو یئرز اس کے بعد برزخ دنیا سے گزر گئے قبر کا معاملہ شروع ہو گیا حشر کا میدان ہے سارے عام آلکھاہ ساتھ کتاب ہونے کے بعد فائنلی انلیمٹیڈ لائف شروع ہوتی ہے اور کیا ہے یا تو جنت میں انشاءاللہ یا پھر خدا نا خاص اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں جہنم بھی ہے یہاں سے ہم ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی جو ہے وہ چند سالوں پر مشتمل ہے ہمارے لئے جیسے بندے کی آنکھ بند ہو گئی تو آخرت کے معاملات شروع ہو جانے ہیں اور پھر اصلی زندگی جو ہے وہ شروع نہیں ہے اور وہ کونسی آخرت کی کیونکہ انلیمٹیڈ ہے جس نے کبھی غتم نہیں ہونا جتنی مرضی دعائیں کرنا ہے کبھی غتم نہیں ہونا لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسی دنیا میں ہم نے کامیابی کے لئے کام کرنا ہے تاکہ ہم اخر بھی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا بھی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں لہٰذا کامیابی ہے دنیا میں اور آخرت میں دونوں لیولز بھی کامیاب ہوگا اور اس کا بہترین طریقہ کیا جیسے ہمیں سکھایا بھی گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کے مبارکہ کے حوالے سے سب سے زیادہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اور آیت کیا ہے کہ ہمارے رب تجمہ مقفوم ہے ہمیں دنیا میں بھی حسانہ بھلائیاں اچھائیاں عطا فرماؤ اور یہ اللہ میں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرماؤ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیا جو بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیاب ہو جائے that is real success اس کا ایک اور بہتر ہو ہے اور وہ کیا ہے فرمایا کہ جس بندے کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا that is real success حاصل سکسس یہ ہے جناب تصور فرمائی ہے دنیا میں آزمائشیں آ جاتی ہیں آزمائشوں میں بندہ سرخ روح ہو جائے نکل جائے گئے کوئی بات نہیں time for the time being temporary اگر انہی میں وہ کامیاب ہوتا گیا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے کہ راستے پر چلتا گیا جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھا دیا بندہ اس پر چلتا گیا خود بھی چلتا گیا اب یہ دیکھیں ہم کیوں یہ دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں پیرنٹ سے اور بتا رہا ہوں جناب آپ کو کہ کامیابی کیا ہے کیوں بتا رہا ہوں جتنے کانسیپس ہمارے کلیر ہوں گے جو پھر ہماری پرائیوریٹیز ہوں گی وہی پرائیوریٹیز بچوں میں آٹومیٹکلی جانے ہیں وہ کیسے ہوں گے ہمارے بیہیویر کو دیکھ دیکھ بچوں نے سیکھنا ہے جیسے پہلے دیکھ چکے ہیں تہہاں یہ کانسیپٹ ہمارا جتنا کلیر ہوگا پھر ہم خود ہی اس پہ جتنا آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لئے کامیاب نہ آسان ہو جائے گا نہ صرف ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے کامیاب ہونا بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا پھر ہم انہی لائنز میں بچوں کو بھی ان کی بھی پرائیوریٹیز سیٹ کریں گے ان کی بھی تربیت کریں گے انہی لائنز میں یہی کانسیپٹس آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ لہذا مرا فوکس اصل ultimate success کیا ہے اللہ کرے کہ ہم سب بھی اور ہماری نسلیں بھی ساری جنہت میں کٹھی ہو جائیں اصل کامیاب اور اس کے لئے ہم کیا بات کر رہے تھے ہم مانگتے تو ہیں یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی اطاف فرما آخر بھی کامیابی اطاف فرما unlimited success بن جاتی ہے یہ اور اسی حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کو کیا کرنا ہے ایک اس track پر لے کر آنا کہ جس میں کیا ہوگا کہ بچے کامیاب ہو جائیں وہ track کون سا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں جب آپ حدیث میں آتا ہے یہ habit formation کا ایک بڑا سب سے فارمولہ بھی ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں سب سے زیادہ مقبول عمل سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے جو کہ مستقل مزاجی سے کیا جانے والا ہو چاہے تھوڑا ہی ہو تو یہ یہ جو حدیث کا مقفوم میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو اچھائیاں کرنی ہیں وہ ہمیں چھوٹے 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 لیول سے شروع کرنا ہے اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی ہوئی نیکی کرنی نہیں ہے بڑی نیکی بھی کریں لیکن اصل جو کی پوائنٹ ہے that is کنسسٹنٹ بیسز کونسٹنٹ ٹھیک ہے جی ریگولر بیسز پہ کیا جانے بڑا چاہیے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اسی کے حوال سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ حیبٹس ہے حصل میں ہم جتنا حیبٹس کو ڈیویلپ کرنے کے کامیابی والی آداد کو ڈیویلپ کرنے کے اتنا ہی کامیابی حاصل کرنا حسان ہے اور اسی کے حوال سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چھوٹا کریں دھوڑا کریں لیکن کرتے چلے جائیں آخری وقت تک بھی ہوتا رہے اور مجھے یاد آگیا کہ مطلب نہیں یاد لیکن حدیث کا خون کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ اقرام صحابہ اقرام کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 جو کام ایک بار شروع کردے دیتے 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 سکسس ہے وہ سکس کہ جسے قیامت تک لوگ جو سلوٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کی سکس ہے اس پر کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے وہ جو ہمیں ایسا زبردست لائفٹیل دے گئے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں ہدایت دے گیا کامیاب کیسے ہونے اور آج کے لوگ میں آج کے لوگ جو ہیں جو کامیاب سمجھ رہے ہیں اور آج یہ کتابیں لکھنے مجبور ہو گئے ہیں ایک کتاب لکھی گئے اسی ٹاپک پہ چھوٹی آداد کے بڑے ریزلٹس نکلتے ہیں کامیاب بھی جو پہنچاتی ہیں آپ کی چھوٹی کامیاب کرتی چھوٹی چھوٹی اچھی آداد لیکن کنسسٹنٹ بیسل پہ کی جانے اس کے لاوہ ایک اور کتاب ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمال مل کے بہت بڑا ریزلٹ آپ کو دیتے ہیں اگر اچھے عمال اچھے عداد ہیں تو آپ کو بہت بڑی کامیابی سے نواز دیں پر اگر خدا چھوٹی چھوٹی بری عادات ہیں تو آپ کو بہت بڑی کنہ کامی سے جو آپ کو ہم کنار ہونا پڑے گا بھوکت نہیں پڑے گی نا کامی مزید آگے چلی ایک اور عادت ہے بک سوری وہ بھی چھوٹی آداد اور میں ان بک کا کیوں عملہ دے رہا ہوں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جن پر آج یہ لوگ پہنچے ہیں یہ جو ویسٹرن تحقیقات کر 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 کے پتہ کون کون سی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کتنے سالوں کی ریسرچ کے بعد جو نے آج کا بتایا انہوں نے اپنے طور پہ بڑا کام کی لیکن یقین کی جائیں میں اس بات پہ کنوینز ہوں کہ جس لیول کی کلیریٹی اور جس لیول کا اسے اپلی کیبل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی 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 اللہ بڑے بڑے فلوسفر آگے بات کر لیں اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے میں ہمیں نہیں کہہ رہا پڑی ہوں یہ کتابیں اس کے بعد مجھے واپس پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ رہے ہیں میرے بچے ہیں تو میری رسپانسی بلٹی ہے ہاں میں سکول میں بھیجتا ہوں کیلئے ٹیوٹر کا بندوبست کرتا ہوں کیلئے ٹریننگ تربیت کا معاملہ کرتا ہوں وہ میں اسسٹ کروارہ رہا ہوتا ہوں لوگوں سے میرا بچہ کامیاب ہو جائے سیم میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم سب پی پی ایف کی ہمیں ایک دوسرے کو مل مل کے چلیں گے انشاءاللہ اور وین وین سیچویشن کرنی ہم نے اپنے لئے بچوں کے لئے بچوں کے واضح ہم دیکھتے ہیں تو جو ان لیمیٹی سکسیس کا ہم نے حوال دیا تھا کیسے یعنی کہ سکسی اور اسے میں لنک کروں گا انشاءاللہ مجھو اثر ڈارگیٹ ہے بھئی ایک تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور ساتھ ساتھ کے جنت میں بہنجر سارے کے ساتھ اللہ اللہ جہنم سے بچا دیں اور جنت میں ہم سب کو جمع فرمائے دی ایکچیل سکسیس ان لیمیٹی سکسیس اس کے وارے سے کیا ہے زندگی کا ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے جتنا تعلق ہوگا جتنا ہیلڈی تعلق ہوگا ہم اس طرف سے فلفیلڈ ہوں گے اور اس کے بارے میں ہمارا چونکہ کام ہے ہم کانسلنگ بھی کرتے بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بات آتی ہیں سب جیسی گھر جیسی گاڑی جو جو چاہتے تھے مل گیا سکون نہیں ہے کیا کریں اصل میں وہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں سارے چکروں میں کامیاب زندگی نہیں ہوتی بڑی چھوٹی موٹی کامیاب ہوتی نہیں کہہ سکتے پہلا کام سپریچولی ہمیں سٹرونگ ہونے ہمیں اپنے بچوں کو اسیسٹ کرنا کامیاب ہونے کے وقت سے دوسرا کیا ہے ہم نے انہیں فیزیکلی بھی ہلڈی رکھنا ہے سٹرونگ طاقتور مومن مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر لہٰذا ایک مضبوط جاندار قسم کی پرسنیلٹی بچوں کی ریچ کرتا ہے پوری تمانائیوں کو بہترین انداز میں اگر استعمال کرتا ہے دنیا بھی دونوں لحاظ سے کامیاب ہونے کے اتنی زیادہ چانسز ہیں زیادہ نیکی بھی کر سکے گا زیادہ خیر بھی بانٹ سکے جی انٹرلیکچول لرننگ مائنڈ پہ کتنا فوکس کیا رہا ہے وہ لرن کیا چیزیں کر رہا ہے اس کی سوچیں کیسے خیالات کیسے اور کیا وہ سیکھ رہا ہے کیا وہ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ سیکھ رہا ہے کیا وہ سلا نماز کا کونسیپ سیکھ رہا ہے کیا وہ سیکھ رہا ہے اس کی لرنگ کیسی ہے سوشل اس کی انٹریکشن دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں وہ دوسروں کے لیے کہیں خدا نہ خواہ سو بالے جان تو نہیں بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے دوسروں کے لیے خیر والا بنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا شاید ان کا جائداد مبراست میں حساب جائے گا یہ حکم آ جائے گا یعنی کہ اتنا زیادہ تلقین کی گئی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اگر ہمیں دوسروں سے انٹریکشن کا پتہ ہمیں پتہ ہمیں کس لیول پر انٹریکشن کرنی کس طرح سے انہیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے ہم بھی جیتے ہیں کسی کا نقصان کر خدا نہیں کرنا دوسروں کا فائدہ کریں کام کرنا ہے پر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا کیا مطلب ہمیں اپنی اموشن کو کنٹرول کرنا آتا ہے اسے کو منیج کر سکتے ہیں اداسی کو منیج کر سکتے ہیں ہمارے جذبات ہمیں اگر برائی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اموشن جو ہیں ہمارے بڑے پاورفل ہوتے ہیں کوئی زندگی کو انتہائی کامیاب بھی کر سکتے ہیں پر اگر وہ مس منیج ہو جائیں تو زندگی کو تباہ بھی ہو سکتے ہم نے ان سارے لیولز پہ بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہیں تاکہ بچے سارے پروٹینشل کو یوز کرتے ہوئے ایک بہترین مسلم بہترین اور اسی میں اللہ سبحان وطالعہ کی پر چلتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی حاصل کریں دنیا پہ بھی تہائی کامیاب اور آخرت میں جو کہ ہے ہی اصل کامیاب بھی ہے آخر کرو جنت دنیا میں ایسا کام کریں اور اتنا خیر بانٹیں اور اس لیول کا اسلام پہ بھی کام سکسیس حیبیٹس سکسیس کی حیبیٹس بہت ساری ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کر دی ہے جیسے بچوں میں جیسے سخی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے اس میں عادت ہے کے نہیں ہے اس میں کتنی برکات ہیں اور آج کے دور میں کتنی کتابیں لگنی گئی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سو سال پہلے ہمیں آج کی ساری کتابوں سے کہیں بہتر نویلج دی دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر ہے ہم نے شکر گزاری کا ایک رویہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھنا ہے اور دل کو بھی ہم نے آباد کرنا اللہ سبحان و اللہ کے ذکر سے یہ کام بھی کس ساری آدات ہیں آدات تو بہت ساری ہیں جنگ دیکھ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا فوکس کیا کہ اس سیریز میں سکھائیر سیکس سیریز ہے اس میں جو ہم نہیں کر سکتا انشاءاللہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بہترین کنجی کی صلاح ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا جذبہ ہم نے کس طرح سے پیدا کرنا ہے آپ تصور فرمائیے شرق کے فورم بعد جو اکثر مقام حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسام کرنا انشاءاللہ یہ بچوں میں پیدا کریں گے پوری کوشش کریں گے اور آپ کی ہیلپ کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ اور آپ کی بچوں کے ساتھ بہت بہت بینیفیٹ سکیں بہت ساری دنیا بھی بینیفیٹ ساتھ برانے پاک میں بھی متعدد مقامات پر تفصیل میں انشاءاللہ بات میں دیکھیں کہ شکر گزاری کا رویہ اس کی زندگی میں ماشاءاللہ دنیاوی طور اس کے پوٹینشل میں اس کی خیر بانٹنے کی بینیٹیز میں وہ بندہ آگے سے آگے نگلتا چلا جاتے جو شکر گزاری بہت رویہ اختیار کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ جسے پتا چلتا کہ شکر گزاری کے اختیار بینیفیٹس کے ساتھ دنیاوی بینیفیٹس کتنے اس کے بعد ہے جو صبر و استقامت کنسیسٹنسی جناب نیور گیو ایڈیج لگے رہنا ڈٹ جانا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتا آخر جنت میں جانا انشاءاللہ تو اس کے لیے کوئی مشکل وقت بھی آجاتے اور اپنے مشل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے مشکلات آئیں مشل صلی اللہ اگر کسی نے اینڈ دیکھنا صبر کا استقامت رسول بچوں کی زندگی کو کامیاب کرنے کے حوالے سے میں بچوں کو سکھائیں گے آپ کے ساتھ بھی چیزوں کو لے کر چلیں گے اور یہ ساری ہماری سیریز ہے شیئرنگ جنر پوزیٹیو پیدا ہوگی انشاءاللہ گیو کبھی نہ کرنا اور محفی دے دینا محف کر دینا اور اپنا بچوں کے ذہن میں آتا ہے کامیاب کی چیز بچوں میں آئیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم نے اسے لے کر چلیں سیریز کو انشاءاللہ سیشن 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 بھی انٹریکٹیو ہوں گے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بھی انٹریکٹیو رہیں گے بچوں کو ہم نے پورے ہفتے میں سیشن ہوگا ہم سیشن کے دوران بچوں کو ایکٹیوٹیز ویرہ بتائیں کیسے کیسے ہوسکتی ہیں اور آدھات کو کیسے کرنا کی امپورٹنس کیا ہے اور ساتھ ہم انہیں پورے ہفتے کام بھی دیں گے انشاءاللہ مزے کام دیلچسپی والی چیز ہم ایکٹیوٹیز رہنا ہے انشاءاللہ بچوں کو چھوٹ چھوٹے ایکشنز کر کر کے بچوں نے چلنا ہے آپ کی اسسسٹنس کے ساتھ اور ہوم ایکٹیوٹیز ایوری تنگ پورے ہفتے میں انشاءاللہ بچے انگیج رہیں گے اور اس کے بعد پھر نیکس سیشن آئے کا پھر نیکس آدھات پہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کی طرف سے ہمیں کیا چاہیے آپ کی طرف سے ہمیں اسپیشلی ڈسکشنز چاہیے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں ٹائم نکال لیں بچوں کے ساتھ یہ ایک سکسس کام یاروی کی آدھات پہ بات کیجئے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ایکٹیوٹیز دی جائیں گی ان میں بچوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کیجئے آپ نے یہ پوری کوشش کرنے کہ بچوں کو سپورٹ کیا جا سکے ان آدات میں جو ہم وہ آدات کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز انشاءاللہ ہم دیں گے ان میں آپ نے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے کیا ہیلپ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بچوں کو انکریج کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بھی اچھا ہی بچے میں دیکھتے ہیں انکریج کیجئے برائی خدا لخواست اگر کوئی آتی ہے تفصیل سے انشاءاللہ بات میں دیکھیں گے تو آپ اسے چھوڑ دیں نیچے کہہ دیں اسے ہائیڈ کرنے پر اصل کام جو کرنا ہے چھوٹی سی امپرویمنٹ کو بھی انکریج کیجئے اچھے اتنے زیادہ کامیابی بھاگیں گے انشاءاللہ آپ نے منٹور کے ساتھ بھی آپ کو کوڈینیٹر کریں گے کریں گے ہمارے ساتھ آپ نے کوڈینیشن میں رہنا انشاءاللہ وہ کیسے اس کا پورا آپ کو شیئر کریں گے طریقہ کار کیا ہوگا اس کا پورا ساری چیزیں آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ منٹور کے ساتھ آپ جس سرہ سے انٹریکشن میں رہ سکتے ہیں کوڈینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہنے کسی بھی سوال ہے سیشن سے متعلقہ یا کوئی بھی چیز جو بھی چیزیں بیاد میں گزری ہیں باتوں میں گزری ہیں اس سیشن میں گزری ہیں جزاکاللہ خیارتی آپ سے کوئی خوش رکھیں اپنے حفظ و مال میں رکھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے نسلوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر بانٹنے والا بندے کی توفیق جزاکاللہ خیارتی بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ